بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں فلودہ جس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے جس کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھا ہے یہ سکس ٹیبل سپون میں نے شگر لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کارن فلور فور ٹیبل سپون ڈرائی ملک یہ کارن فلور میں میں دودھ مکس کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے جو دودھ بوائل کر رہی ہیں اس میں ایڈ کروں گی یہ دودھ بوائل ہو رہا ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ جو ڈرائی ملک میں نے رکھا تھا اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اب اس میں شگر ایڈ کرتی ہوں اب اس میں یہ کارن فلور میں نے دودھ میں اچھے سے مکس کر کے سبز لائچی پاورڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو پانچ منٹ اور پکاؤں گے ربڑی فلودے کی ربڑی ریڈی ہو جائے گی چینی مجھے کم لگی ہے میں تین ٹی بل سپون ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں فلودے کی ربڑی ریڈی ہے سبز لائچی پاورڈر میں نے تھوڑا سا اور اڈ کی ہے ساری چیزیں اڈ کرنے کے بعد میں نے سات منٹ اس کو پکایا اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں ہائی فلیم پر میں نے پکایا اس کو یہ ایک پیکٹ میں نے فلودے والی سیویاں لیئے ہیں ان کو بوائل کر دی ہوں پانی بوائل ہو رہا ہے اب ہمیں اڈ کرتے ہیں سوئیاں سوئیاں میں نے اڈ کر دی ہوں یہ بوائل ہو گئی ہیں آٹھ منٹ میں یہ بوائل ہو گئی ہیں اب میں ان کا پانی ڈرین کرتی ہوں اور پانی ڈرین کرتے ہوئے ساتھ ہی تھنڈا پانی اڈ کرنا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک نہ جائے ہیں اب ہم اس کو سرو کرتے ہیں یہ میں نے آئس کرش کر کے رکھی ہوئی ہے یہ جو فلودے کی ربری بنائی ہے وہ میں نے تھوڑی سی فریج میں راہ کے ٹھنڈی کر کے رکھی ہے اور یہ تحملنگا میں نے بگو کے رکھا ہوئے اور یہ سوئیاں یہ ٹھنڈے پانی میں 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 نے رکھی ہوئی ہے آئس میں نے جو کرش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اڈ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ جو ربری بنائی ہے یہ رکھتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون ربری اڈ کی ہے اب ہم یہ جو سوئیاں رکھی ہیں یہ اڈ کرتے ہیں یہ تحملنگا جو میں نے بگو کے رکھا ہوئے وہ اڈ کریں کلفی اڈ کریں کلفی اڈ کریں اوپر آئیس ہم ایک گلاس میں بناتے ہیں اس میں میں نے ڈیفرنٹ کلفی یوز کی ہے اس میں میں ڈیفرنٹ کلفی یوز کریں ہوں فلودہ ریڈی ہے very easy recipe ہے گرمیوں کی سگات تھنڈا تھنڈا فلودہ اگر آپ کو ہماری recipe پسند ہے فلودہ ریڈی ہو گیا اب ہم برف کے گولے بنانے لگیں جس کے لئے میں نے یہ آئیس لیے اس کو ہم بلینڈر میں ڈالتے ہیں ہمیں ایس میں ڈال دی ہے اب ہم اس کو ہان کرتے ہیں ایک ایس اچھے سے بلینڈ ہوگی ہے گلاس میں ڈالتے ہیں پھر ہم اس طرف گلاس میں ڈال کر اوپر تیلا مگا پھر اس کے اوپر بھی آپ توہ ملنگا یوز کر سکتے ہیں اس طرح میں نے گلاس میں ایڈ کر دیئے آئس اور اب میں یہ روح فضاء اس کے اوپر لگا رہی ہوں اس طرح میں دوسرے گلاس پہ بھی یہ لائچی کا شربت ایڈ کر رہی ہوں اس طرح آپ تیلے کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں برف کے گولے ریڈی ہیں بہت ایزی ہیں گرمی میں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ بھی بنائیے گا تو کمنٹس باکس میں ضرور بتانا لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا ٹھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ